ہیلو پرینڈز ویلکم بیک آج کے ٹاپک میں ہم ای ای جی ای ری بی کے ٹیبلز کو ڈسکیس کریں گے تو سب سے پہلے تیوری کی طرف جاتے ہیں اور تیوری کے بعد یہاں پر جتنے بھی ٹاسک مینشن ہیں ان کی طرف آئیں گے اور ون بائی ون سارے ٹاسک کو پرفارم کریں گے تو سب سے پہلے ای ای جی ای ری بی کے ٹیبلز کتنی ہوتی ہے تو بسیکلی تین ٹیبلز ہوتی ہیں ای ای جی ای ری بی میں ایک کو راوٹنگ ٹیبل کہتے ہیں اب راوٹنگ ٹیبل میں کونسی انفارمیشن ہوتی ہے راوٹنگ ٹیبل میں سورس سے ڈسٹینیشن تک جانے کے لئے جو بھی بیسٹ پات یہ آئی جی آئی پی کے میٹرکس سے کلکولیٹ ہو کے آیا ہے وہ راوٹنگ ٹیبل میں ہوتے ہیں اور اگر ہم وائیڈ بورٹ پہ جائے ایک ٹپالجی ڈرہ کرے سپوز ہمارے پاس یہاں ایک راوٹر ہے آر ون یہ کنیکٹیڈ ہے آر 3 کے ساتھ اور یہ آر 2 کنیکٹیڈ ہے آر 4 کے ساتھ اور یہ آر 4 بھی آر 3 کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اگر اس ٹپالجی کو ہم ایز ایک زیمپل لے لیں اور راوٹنگ ٹیبل کی بات کریں تو ہر راوٹر کے پاس دسٹینیشن تک جانے کے لئے بیسٹ راوٹ جو بھی کلکولیٹ ہو کے آئے گا وہ اس کے راوٹنگ ٹیبل میں ہوگا اگر ہم بات کریں آر ون کی تو آر ون کی راوٹنگ ٹیبل میں آر 2 تک پہنچنے کے لئے جو بھی بیسٹ راوٹ کلکولیٹ ہو کے آئے گا وہ آر ون کی راوٹنگ ٹیبل میں ہوگا آر 3 تک پہنچنے کے لئے جو بھی بیسٹ راوٹ کلکولیٹ ہو کے آئے گا وہ بھی آر ون کی راوٹنگ ٹیبل میں ہوگا اور آر 4 تک پہنچنے کے لئے جو بھی بیسٹ راوٹ کلکولیٹ ہو کے آئے گا وہ بھی آر ون کی راوٹنگ ٹیبل میں ہوگا اسی طرح آر 2 کے راوٹنگ ٹیبل میں بھی جتنے بھی بیس راؤٹس ہوں گے R3 تک پہنچنے کے لئے وہ R2 کے ٹیبل میں ہوگا R4 تک پہنچنے کے لئے جو بھی بیس راؤٹ کالکولیٹ ہو کے آئے گا وہ R2 کے ٹیبل میں ہوگا اور R1 تک پہنچنے کے لئے جو بھی راؤٹ بیس راؤٹ کالکولیٹ ہو کے آئے ہے وہ بھی R2 کے راؤٹنگ ٹیبل میں ہوگا اور اگر ہم دوسری ٹیبل کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں نیبر ٹیبل نیبر ٹیبل میں صرف جو نیبر سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری نیبر ٹیبل میں سے ہوتی ہیں جیسے کہ اسٹپالجی کو ایز ایکزمپل لے لیں اور اگر ہم بات کریں آر ون کے نیبر ٹیبل کی تو آر ون کے نیبر ٹیبل میں صرف جو اس کے نیبر ہے سپوز اسٹپالجی میں آر ٹو اس کا نیبر ہے تو آر ٹو سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ آر ون کے نیبر ٹیبل میں ہوگی اسی طرح R2 کے نیبر ٹیبل میں جو بھی اس کے نیبر ہیں اس ٹپالوجی میں دونے بارے R3 اور R4 ان دونوں سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ R2 کے نیبر ٹیبل میں ہوگی اسی طرح سارے راوٹرز کے پاس اپنی جو نیبر سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوگی وہ ان کے نیبر ٹیبل میں سیو ہوں گی اور تیسری ٹیبل ہے ٹپالوجی ٹیبل ٹپالوجی ٹیبل جو ہے EIGRP کا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسرے جو راوٹنگ پروٹکول کے ٹپالوجی ٹیبلز ہیں کیونکہ EIGRP کے ٹپالوجی ٹیبل میں صرف نیبر تک پہنچنے کے لئے جو بھی بیسٹ پاتھ ہوگا وہ انفارمیشن ٹپالوجی ٹیبل میں سے ہوں گی کچھ چیزیں یوز ہوتی ہیں EIGRP کے ٹیبلز میں تو ان میں سے ایک ہے سکسیسر سکسیسر کیا ہوتا ہے سورس سے ڈسٹینیشن تک پہنچنے کے لئے جو بیسٹ پاتھ کالکولیٹ ہو کے آتا ہے جو راوٹنگ ٹیبل میں سے ہوتا ہے اس کو سکسیسر کہتے ہیں اب سکسیسر کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیسے کالکولیٹ ہوگا تو جس کا بھی فیزیبل ڈسٹینس چھوٹا ہوگا جس راوٹ کا بھی وہ سکسیسر کہلائے گا اب فیزیبل ڈسٹینس کیا ہوتا ہے فیزیبل ڈسٹینس ہوتا ہے ٹوٹل ڈسٹینس فرام سورس ٹو ڈسٹینیشن اگر ہم اس ٹوپالجی کو اگزمپل لے لیں تو اگر ہم فیزیبل ڈسٹینس کی بات کرے فرام آر ون ٹو آر تھری تو وہ ہوگا آر ون سے لے کے آر تھری تک کا جو ٹوٹل ڈسٹینس ہوگا وہ فیزیبل ڈسٹینس کہلائے گا اور دوسری جو چیز یوز ہوتی ہے فیزیبل سکسیسر فیزیبل سکسیسر سیکنڈ بیس پاتھ ہوتا ہے اس کو بیک اپ پاتھ بھی کہہ سکتے ہیں الٹرنیٹ پاتھ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ سیو ہوتا ہے ٹوپالجی ٹیبل میں اور فیزیبل سکسیسر کے لئے کنڈیشن کا ہونا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈوٹائز ڈسٹینس ہوگا وہ مست بی سمالر دن دی سکسیسر آف ایف ڈی یعنی سکسیسر کے فیزیبل ڈسٹینس سے اگر ایڈوٹائز ڈسٹینس چھوٹا ہوگا تو اس راوٹ کو فیزیبل سکسیسر کنسیڈر کیا جائے گا اور یہ ٹوپالجی ٹیبل میں سے ہوگا اب ایڈوٹائز ڈسٹینس کیا ہوتا ہے ایڈوٹائز ڈسٹینس جو ہوتا ہے یہ ڈسٹینس فرام گیون نیبر ٹو ڈسٹینیشن راوٹ اگر ہم اس ٹوپالجی کو ایگزمپل لے لے اور ایڈوٹائز ڈسٹینس کی بات کریں فرام آر ون ٹو آر تھری تو آر ون کے نیبر سے آر تھری تک کا جو ٹوٹل ڈسٹینس ہوگا یعنی آر ٹو سے آر تھری تک یہ والا جو ٹوٹل ڈسٹینس کیلائے گا اس کو ایڈوٹائز ڈسٹینس کہیں گے اس کے علاوہ دو راوٹ اور ڈسٹینس ہوتے ہیں ایک کو ایکٹیو راوٹ کہتے ہیں دوسرے کو پیسے راوٹ کہتے ہیں ایکٹیو راوٹ وہ راوٹ کہلاتے ہیں جس کا کوئی بھی فار ویڈنگ پہ کٹ نہیں ہو اور اس کا جو میٹرک ہوتا ہے وہ سٹارٹ سے کالکولیٹ ہوا ہو تو ایسے راوٹ کو ایکٹیو راوٹ کہتے ہیں اور پیسے راوٹ وہ راوٹ کہلاتے ہیں جو جس کے پاس فار ویڈنگ پہ کٹ ہو جو راوٹنگ ٹیبل میں سے ہوتا ہے اور جو فیزیبل سیکسیسر ہوتا ہے اسے بھی ہم پیسے راوٹ کانسیڈر کرتے ہیں کیونکہ اس کا میٹرک آلریڈی کالکولیٹ ہوا ہوتا ہے شروع سے میٹرک کالکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور یہ ٹپالجی ٹیبل میں سے ہوتا ہے تو گائز یہ تھی آج کی ہماری شارٹ ڈسکشن اور چلیں ٹپالجی میں چلتے ہیں اور اپنا پہلے ٹاسک کی طرف جاتے ہیں پہلے ٹاسک ہے کہ چیک راوٹنگ ٹیبل راوٹنگ ٹیبل چیک کرنا ہے تو کسی بھی ایک راوٹر کے پاس چلتے ہیں تو ہم راوٹر وان پہ چلتے ہیں اور اگر راوٹر وان کی راوٹنگ ٹیبل دیکھیں ای آئی جائر پی سے ریلیٹڈ شو آئی پی راوٹ ای آئی جائر پی اور اس کا اٹانومس سسٹم نمبر دے کے ہم انٹر کریں تو یہاں پر جتنے بھی بیس راوٹس ہیں وہ کالکولیٹ ہو کے آئے ہیں وہ یہاں پہ شو کر رہے ہیں جیسے کہ اگر ہم آر ٹو کے اس نیٹورک کی بات کریں ٹو ون ٹو ڈاٹ ویل ڈاٹ ویل ڈاٹ ون کی تو اس کا بیس راوٹ کالکولیٹ ہو کے آیا ہے اور یہ وائے کون سا پاتھ فالو کرتا ہے ٹو ون نائن ڈاٹ نائن ٹین ڈاٹ نائن ٹین ڈاٹ ٹو یہ والا پاتھ فالو کر کے اس تک پہنچ رہا ہے اب یہ کالکولیشن کیسے ہوئی ہے یہ اگلے لیکچر میں جب ہم اس کے میٹرک سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کی کالکولیشن کیسے ہوتی ہے اسی طرح آر فور کے اس نیٹورک تک پہنچنے کے لئے اس کا جو بیس پاتھ کالکولیٹ ہوا ہے ٹو ون فور ڈاٹ فورٹین ڈاٹ فورٹین ڈاٹ ون کے لئے تو اس کے لئے دو پاتھ آویلی بھیل ہیں ایک یہ والا پاتھ راوٹر تھری سے ہو کے ہوئے ہوتے ہوئے آر فور تک جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آر ٹو والا پاتھ یوز کر رہا ہے ٹو ون نائن ڈاٹ نائن ٹین ڈاٹ نائن ٹین ڈاٹ ٹو تو یہ تھی راوٹنگ ٹیبل اور اگر دوسری ٹاسک کی بات کر ہے چیک نائن بر ٹیبل نائن بر ٹیبل کو چیک کرنا ہے تو وہ بھی راوٹر ون پہ ہم چلتے ہیں اور یہاں پر شو آئی پی ای آئی جائر پی نائن بر کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں تو اب راوٹر ون کے ہمارے پاس اس ٹپالجی میں دو نائن بر ہیں ایک آر ٹو ہے اور ایک آر تھری ہے آر تھری جو کنیکٹیڈ ہے وہ ہے ٹو 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 ڈاٹ ٹو 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 ڈاٹ ٹو وہ آئے کس انٹر فیس سے ہوتے ہوئے فاس ایترنٹ سیرو سیلے زیرو اور اس کا ہولڈ آن ٹائم اور پھر اس آر ٹی ٹی یہ بیسیکلی سموت راون ٹریپ ٹائم ہوتا ہے ایوریج جو ٹائم ہوتا ہے راون ٹریپ ٹائم وہ کلکولیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد راون ٹریپ ٹائم ہے پھر کاؤنٹ کیو کاؤنٹ ہے اور سیکیس نمبر سارا کچھ جو اس نیبر سے ریلیٹڈ کالکولیٹ ہو کے آئے وہ یہاں پہ شو کر رہا ہے دوسرا جو نیبر ہے وہ آر ٹو ہے اور آر ٹو کی یہاں پہ انفارمیشن یہ شو کر رہا ہے اور اگر تیسرے ٹاسک کی طرف جائے چیک ٹپالجی ٹیبل ٹپالجی ٹیبل کو چیک کرنا ہے تو اس کے لئے شو آئی پی ای آئی جی آئی پی ٹپالجی تو پوری ٹپالجی کی انفارمیشن یہاں پہ ہوں گی انٹر کریں تو جیسے کہ یہ پوری ٹپالجی ہے اور اگر ہم پارٹیکولر کسی ایک نیٹورک کی بات کریں آر ٹو کی اس نیٹورک کی ٹویل ڈاٹ ٹو ڈاٹ ٹو کی بات کریں تو اس کے لئے سیکسیسر بھی کالکولیٹ ہوا ہے ای 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 جو ہے اس کا وہ بھی کالکولیٹ ہوا ہے اور یہاں پر ایڈوٹائز ڈسٹنس بھی کالکولیٹ ہوا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آر ٹو تک پہنچنے کے لئے ایک دوسرا پات بھی ہے آر ون سے آر تھری آر فور آر ٹو تو یہ والا پات کیوں ٹپالجی ٹیبل میں شو نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے جو فیزیبل سیکسیسر کی کنڈیشن ہوتی تھی وہ میچ نہیں کر رہی ہے کیونکہ آر ون سے آر تھری آر فور آر ٹو یہاں تک پہنچنے کے لئے جو ایڈوٹائز ڈسٹنس کالکولیٹ ہوا کے آ رہا ہے وہ بیگر دن سیکسیسر کے جو ایڈوٹی ہے فیزیبل ڈسٹنس ہے سیکسیسر کا اس سے بڑا ہے اگر بڑا ہو تو وہ کنڈیشن میچ نہیں کر رہا ہے اور کنڈیشن میچ نہیں کرے گا تو وہ فیزیبل سیکسیسر نہیں کلائے گا اور جب فیزیبل سیکسیسر نہیں ہے تو وہ ٹپالجی ٹیبل بھی نہیں آئے گا تو گائز آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ای آئی جائر پی کے ٹیبل سے ریلیٹڈ وہ ہم نے تھیورٹیکل بھی دیکھ لیا اور پریکٹیکل بھی اس کا کر لیا تو گائز آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیو لیکچر میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ